اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور خوش و خرم ہیں خوش رہیں آباد رہیں اپنا خیال رکھیں اور اپنے فیملی ویمران کا بھی خیال رکھیں دوستو جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہی کہ ہمارے لیکچرز الویت پر چل رہے ہیں اس سلسلے میں میں نے آج ایک ٹاپک رکھا ہے اور اس ٹاپک کو نام دیا ہے کیا الویت گارے یا مٹی کی عمارت ہو سکتا ہے یہ ٹاپک ہے اس کا اور ہم الکتاب سے دیکھیں گے کہ الکتاب کیا کہتی ہے لہٰذا دوستو جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے بہت بڑے بڑے قرآنی سکولر جن کی زبان قرآن قرآن اور قرآن کہتے ہوئے خوشک ہو جاتی ہے وہ سب قرآن جن کو تھم مانا جاتا ہے جن کو تھم مانا جاتا ہے یعنی ان کو پلر مانا جاتا ہے اور وہ خود کو قرآن کا سب سے بڑا دائی کہتے نہیں دھکتے ہیں ان معزز ہستیوں نے الکتاب کے البیت کو مد نظر رکھتے ہوئے شور شربہ کر دیا کہ سعودیہ والا بیت اب وہ کردار ادا نہیں کر رہا ہے اب وہاں شرک ہو رہا ہے اب نیا ادارہ بنانا ہے اور نیا ادارہ بنایا جائے اور اپنی تحریروں اور خطبات میں ان تمام آیات کا جن میں البیت آیا ہے وہاں ترجمہ گھر بیمانی مرکز کرنا شروع کر دیا اور شور کر دیا کہ ایک مرکز بنانا ہے اور ہونا چاہیے میں ان سب سے سوال پوچھتا ہوں تم سب نے اپنا اپنا ادارہ بنانا ہے یا پھر ایک بنانا ہے کیا بڑے بڑے نام جیسا کہ پرویز صاحب کو ماننے والے اگر یہ اپنا ایک ادارہ بناتے ہیں جس کا بڑے جس کو یہ مانی لیتے ہیں ادارہ اگر یہ اپنا ایک ادارہ بناتے ہیں تو کیا ان کا بڑے جو ہوگا پرویز صاحب کے ماننے والوں کا یا پرویز اگر پرویز صاحب بناتے ہیں تو کیا یون شہید صاحب اس بڑے کو مان لیں گے اسی طرح اگر یون شہید صاحب ایک البیت جس کو یہ ادارہ یا مرکز کہتے ہیں وہ بنائیں تو کیا پرویز کو ماننے والے اس کو مان لیں گے کیا یون شہید صاحب اور پرویز کو ماننے والے چکڑالوی کے ادارے کو مانتے ہیں اسی طرح اگر اسرال اسلام ادارہ بنائے اور ایک کمرزمان بنائے چلو اسرال اسلام تو کمرزمان والے کو مان لے گا کیونکہ نظریات ایک ہے تو یہ جو تین پارٹیاں ہیں چکڑالوی گروپ اسی طرح پرویز صاحب کو ماننے والا گروپ اور یون شہید گروپ کیا یہ ان کے والے کو مان لے گا اسی طرح ایک اور بڑے ہی خود کو اپنے موں سے میاں مٹھو دائی کہنے والے اس انساری میاں مٹھو یہ اگر اپنی عمارت بناتے ہیں البیت جس کو یہ ادارے کا نام دیتے ہیں تو کیا یون شہید صاحب اور یہ دوسری تین چار جو پارٹیاں ان کے والے ادارے کو مان لیں گی ان کے والے البیت کو یا اے ایس انساری جو ہے وہ یون شہید صاحب والا جو مرکز انہوں نے بنایا ہوگا اس کو مان لے گا یا پرویز صاحب کا جو مرکز ہے اس کو یہ مانتا ہے یا کمرزمان صاحب کا اور اسر الاسلام جو کہتا ہے یا انہوں نے کوئی مرکز اگر وہ بنا لیتے ہیں یا بنایا ہوا ہے تو کیا یہ مانتا ہے اس کو اسی طرح وہ لوگ جتنے بھی ہیں چار پانچ گروہ میں نے گنوائی یہ اے اے ایس انساری والے مرکز کو مان لیں گے تو دوستو نتیجہ یہ آئے گا کہ یہ ایک دوسرے کے مرکزوں کو ہی نہیں مانیں گے ایک دوسرے کے مرکزوں کو جس کو یہ بیت 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 کہہ جارہے ہیں اس کو ہی نہیں مانیں گے لہٰذا اگر یہ اپنا مرکز بنا بھی لیتے ہیں تو ان کے مرکز کو ان کے گلی کے لوگ ہی نہیں مانیں گے اور یہ خود ایک دوسرے کے مرکزوں کو آگ لگانے کے لیے بھاگیں گے مرکز 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 بنانا ہے ہم نے بھائی بنا کے تو دکھاؤ گلی کے لوگ ہی نہیں مانیں گے بھائی خیر میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں جہاں تھا کہ میرا مشاہدہ ہے ہرگز بھی یہ ایک دوسرے کے مرکز کو نہیں مانیں گے اور نہیں مانتے میں ان کے نظریات پڑھتا رہتا ہوں مختلف جگہوں پہ بلکہ یہ ایک دوسرے کے مراکز کو آگ لگانے تک جائیں گے اور پھر ایک الگ نظریات اور فرقوں کی اگر یہ بیلنگ بنا بھی لیتے ہیں تو پھر آٹھ آٹھ دس دسٹ ٹولیاں الگ سے فرقوں کی وجود میں آئیں گی اور پھر کا پرستوں کے متعلق الکتاب جو کہتی وہ آپ دوستوں کو پتا ہے کیا کہتی ہے مرکز بھی نانے نکلے ہیں یہ اپنے اپنے عالمی مرکز بنانے نکلے ہیں اندازہ لگائے اور اگر یہ لوگ اپنا اپنا مرکز بنا بھی لیتے ہیں تو ان کے مرکزوں میں تو ان کی اپنی گلی کے لوگ نہیں آئیں گے باقی تو آپ چھوڑ ہی دیں اور اگر یہ کہتے ہیں کہ او جی ہم اسلامی ریاست بنائیں گے ان سے میں پھر سوال کرتا ہوں کہ یہ ریاست آپ کب بناو گے کیا قیامت والے دن بنیں گی یا قیامت کے بعد بنیں گی اور جو تم اپنی ریاست کا البیت جسے آپ لوگ ادارہ یا مرکز کہہ رہے ہو یہ تو صرف تمہاری ریاست کے لیے ہوگا تمام عالم کے لیے تو پھر بھی نہیں ہوگا وہ اور اگر آپ عالمی پاور بن بھی جاؤ تو تب بھی آپ عالم کے لیے اس مرکز کو نہیں وہ لگو کر سکتے آپ دیکھ لیں اب امریکہ سپر پاور ہے تو کیا وہ اس کو مانتے ہیں سارے دنیا کے لوگ انہوں نے جو مرکز بنایا ہے مانتے ہیں کیا نہیں مانتے کیونکہ چائنہ کے اپنے قوانین ہے رشیہ کے اپنے قوانین ہے نہیں مانتے وہ اپنے ممالک کو اپنے قوانین کے تہچ چلا رہے ہیں لہٰذا الکتاب کا جو بائیت ہے الکتاب کا جو البائیت ہے وہ عالم کے لیے ہے مبارک ہے اور عالم کے لیے بائیسے خدایت ہے بکہ کے ساتھ ہے اس میں ابراہیم کا مقام اور آیات بھئینات ہے تو یہ جو اپنے گلی گلی میں مرکز بنانے کے چکر میں مجھے بتائیں کہ آیات بھئینات کہاں سے لیں گے کہاں سے لیں گے بھائی کیا اپنی کتابیں لکھیں گے کیا کریں گے جبکہ جو الکتاب ہے البائیت ہے اس میں آیتیں موجود ہیں سورہ الانقابوت میں آپ سے آیات شیئر کر دیئے دیکھیں کہاں ہیں آیات بھئینات دیکھیں الکتاب میں اسی کو تو البائیت کہا گیا ہے مبارک ہے الکتاب اور عالم کے لیے بائیسے ہدایت ہے بیخ کنی یعنی بکہ کے ساتھ ہے بیخ کنی کرتی ہے الکتاب کفر اور شرک کی اور ان چیزوں کی لہٰذا یہ جن یہ ان کی باتیں جو ایسی بیر ڈھنگی ہیں جن کا نہ کوئی سر ہے نہ پیر ہے اور یہ لولی لنگڑی باتیں ہیں اوہ جی ہم مرکز بنائیں گے میں دوبارہ روپیڈ کر دیتا ہوں ان کے مرکز اگر بنا بھی لیتے ہیں تو ان کے اس مرکز کو ان کی گلی کے لوگ نہیں ماننے گے عالم کو تو چھوڑ دیں آپ اور یہ ایک دوسرے کے مرکز کو خود بھی نہیں ماننے گے باقی چھوڑ دیں آپ دوستو میں آپ سے یہ بھی شیئر کرتا چلوں کہ سعودیہ والی خوبصورت عمارت اپنے قیام سے لے کر آج تک پورے عالم کے لیے کبھی بھی بائی سے ہدایت نہیں رہی میں تو یہ کہتا ہوں کہ سعودیہ والی عمارت نے خود عربوں کو نہیں صدہار سکی عرب وہاں سے ہدایت نہیں لے سکے انہوں نے اپنی الگ پارلیمنٹ بنا رکھی ان کے ریاست چلانے کے قوانین الگ ہیں الگ ہیں لہذا خود عربوں کو وہاں سے ہدایت نہیں مل سکی جبکہ اس کے برعکس اگر میں الکتاب والے البعیت کے متعلق آپ کو بتاؤں تو میں ترجمہ لگاتا جاؤں گا آپ دیکھتے جائیے گا بسم اللہ خیر رحمہ الرحمن الرحیم اللہ نرمی کرنے والے مہربانی کرنے والے کی شناختیاں پہچان کے ساتھ سورہ 3 آیت نمبر 96 اس میں لکھتا ہے اِنَّ اَوَّلَا بَيْتِمْ وُدِ الناسی حقیقتاً پہلا دستور یا الکتاب یا آیتوں میں موجود حکم وہ انسانوں کے لئے مرتب کیا گیا تھا اب آپ دیکھ لیں میں پیدا ہوا آپ پیدا ہوئے ہمارے والدین پیدا ہوئے دادا پر دادا پیدا ہوئے یہ پہلے موجود تھا پہلے موجود تھا یہ دستور جو الکتاب میں پہلے موجود تھا لہذا یہ کہاں ہے وہ بتایا گیا ہے لَلَّا زِبِّ بَكَّةَ مُبَارَكَ مُوَا جو یقیناً بیخ کنی کے ساتھ بہت فائدہ دیا گیا ہے بہت فائدہ دیا گیا ہے آپ دیکھ لیں بیخ کنی یہ الکتاب میں جو دستور ہے وہ آپ کی بیخ کنی کا رہے کفر کی اور شرخ کی لہذا بَيْتِمْ وُدِ الکتاب میں مرتب کردہ جو دستور ہے وہ ہے الکتاب ہے الکتاب ہے دوسرا یہ بڑے بڑے جتنے بھی قرآن کے دائی ہیں یا یہ خود کو کہتے ہیں ہم سے بڑا تو مبلغی کوئی نہیں ہے لہذا بُو دیاء لفظ آیا ہوا ہے ان لوگوں نے کیا کیا کہ اس کو جعالہ میں بدل دیا یہ تمام قرآن اسٹو نے جعالہ الگ لفظ ہے کیا ان لوگوں کو یہ نظر نہیں آتا کہ یہاں بُو دیاء آیا ہوا ہے بُو دیاء کو جعالہ کیوں بنایا بھئی مجھے یہ پوچھنا ہے آپ لوگوں سے مزید آپ دیکھ لیں کہ آیت کی اگلے حصے میں لکھا ہے وَهُدَلْ لِلَعْلَمِين اور عالم کے لئے رہنمائی ہے یہ بکہ کے ساتھ جو البیت ہے عالم کے لئے رہنمائی ہے تو آپ سوچ لیں کہ عالم کے لئے رہنمائی کس میں ہے عالمی ذکر میں ہوگی یا پھر ان کے جو گلی گلی میں بھانت بھانت کے اپنی بیلڈنگیں کے لئے جو اگر جو ہدایت لیں گے تو الکتاب سے لیں گے لہٰذا میں مزید آگے بڑھتا ہوں سورہ تھیری کی 97 میں اس میں لکھا ہے فِہِ آیَا تُم بَيِّنَا تُم مَقَامُ عِبْرَحِيم اس بیت میں آیَا تِم بَيِّنَا تِن ہے یعنی واضح آیتیں ہیں عِبْرَحِيم کا مَقَام اس بیت میں واضح آیتیں عِبْرَحِيم کام و کام ہے اب یہ جو بھانت بھانت کے جو مرکز یہ لوگ بنا بھی لیتے تو آیتیں کہاں سے لیں گے بھئی 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 نات مجھے یہ بتا دیں خود گھڑیں گے کیا جبکہ سورہ الانقابوت کہ میں دوبارہ لگا رہا ہوں دیکھیں آیات بھئی نات کس میں ہے بھئی دیکھیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں آیات بھئی نات الکتاب میں ہے اور الکتاب والی ہی سینوں میں ہے صدور میں ہے جس کے معنی یہ سینہ کرتے ہیں تو الکتاب والی آیات جو ہیں وہ صدور میں ہے دیکھیں غور کریں مزید ہم دیکھتے ہیں دیکھیں اس میں بھئی جو الکتاب کا ہے اس میں آیات جہاں بھی ال بھئی آتا ہے اپنے آپ کو کہتی یہ وہ نہ کہ کسی مٹی گارے کی عمارت کو اب مٹی گارے کی عمارت میں کیا آیتیں ہوتی ہیں مجھے یہ بتائیں اگر یہ مرکز بنا لیں گے تو آیتیں کہاں سے لیں گے میرا ساتھا سوال ہے مزید میں دیکھتا ہوں آگے لکھا ہے وَمَن دَخَلَو کَانَ آمِنَا جو اس میں داخل ہوا وہ شانتی والا ہوا شانتی دیا ہوا ہوا وہ اب آپ دیکھ لیں سکون الکتاب میں جب تک میں نہیں تھا خلط بیانی کرتا تھا ہیرہ پھیری کرتا تھا جھوٹ بھی بول دیتا تھا اور سارے کام کرتا تھا آپ میں سے بہت سے لوگ یہ کرتے رہے لیکن جب الکتاب پہ آئے تو یہ سب چھوڑ دیا اب جھوٹ بولنے والا ہیرہ پھیری کرنے والا فراد کرنے والا نابتول میں کمی کرنے والا دودھ میں ملاوٹ کرنے والا دوسروں کو غیبت کرنے والا دوسروں کی بروائی کرنے والا کبھی بھی سکون میں نہیں ہوتا ہے حال کتاب میں جیسے انٹر ہوئے یہ ساری چیزیں شوڑیں اور سکون میں آ گیا آمین آمیں داخل ہو گیا لہٰذا مزید دیکھتے ہیں تو یہ اگر اپنے مرکز یہ بنا بھی لیتے ہیں تو اپنی ہی آگ میں جل جل مریں گے امن میں سکون میں نہیں آ سکتے ان کے جو جسم ہے سکون میں آ نہیں سکتے ابھی بھی آپ دیکھ لیں ان لوگوں کی آپ باتیں سنیں تو ایک دوسرے کے مخالف ہیں اور سکون میں نہیں ہیں یہ لوگ مزید ہم آگے بڑھتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ اور اللہ کے لئے خاص منشور یا الکتاب کی دلیل سے دفاع کرنا ہے یا منشور یا الکتاب کے دلائل دینا ہے یہ ترجمہ اس کا بنے گا اب آپ دیکھیں حج الْبَيْت ہے تو ان کے والے بَيْت کا کوئی حج کرے گا کیا مجھے یہ پوچھنا ہے کہ یہ تو اپنے والے ہی بَيْتوں کی طرف نہیں جائیں گے تو ان کے والے کا کیا کوئی حج کرے گا میں دوبارہ سے پڑھ دیتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ اور اللہ کے لئے خاص منشور یا الکتاب کی دلیل سے دفاع کرنا یا منشور یا الکتاب کے دلائل ہیں اللہ کے لئے جو دلائل دیئے گئے ہیں وہ الکتاب میں ہیں الکتاب میں ہیں وہاں سے ہم جب جائیں گے تو وہ اللہ کے لئے ہم اللہ سے جڑیں گے مزید یہ ہے کہ یہ جو کرے گا الکتاب کی دلیل سے دفاع کرے گا کیسا آدمی ہونا چاہیے کیا مالدار ہونا چاہیے کیا غریب ہونا چاہیے الکتاب اس کی وہ فرق نہیں کرتی کیا کہتی ہے وہ لکھا ہے اگلے حصے میں جو بھی وہ صلاحیت رکھتا تھا یعنی جو بھی یہ حج و البیت البیت پر عبور رکھتا ہے الکتاب پر عبور رکھتا ہے وہ اس کے دلائل یعنی حج اس کا کر سکتا ہے عبور ہونا چاہیے اس میں نہ کوئی غریب کی پبندی ہے نہ امیر کی پبندی کوئی بھی عبور رکھ سکتا ہے اس کتاب پر البیت پر کوئی بھی عبور رکھ سکتا ہے لہٰذا تو وہ جو رکھے گا وہ کیا کرے گا وہ بتایا گیا ہے جو بھی وہ صلاحیت رکھتا تھا مقصد یا ویجن کی اس خاص منشور یا الکتاب یا آیت میں موجود حکم کی طرف جو صلاحیت رکھتا وہ حج و البیت کر لے الکتاب کا جو حج ہے یعنی وہ دلائل سے دفاع کرنا ہے کر لے گا وہ دلائل دے لے گا وہ مزید کیا ہے ومن کافرہ اور جو کوئی اس نے مسرد کیا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيُنْ آنِ الْآلَمِينَ اور جو کوئی اس نے مسرد کیا تو پھر کائنات کا کریئٹر عالم کے متعلق بے پرواہ ہے اب کفر کس کا ہوتا ہے بھئی الکتاب کا ہوتا ہے کی مٹی گارے کی عمارت کا کیا کوئی کفر کرے گا بھئی آپ آیت آج بھی کسی کے آگے رکھ کے دیکھ لے کفر کر دے گا لہذا اب آپ دیکھیں اگر یہ اپنا اپنا ادارہ یا مرکز بناتے ہیں تو مقام میں ابراہیم کہاں سے لیں گے الکتاب والے البیت میں تو آیات بیئینات ہیں ان کے والے بیتوں میں آیات بیئینات کہاں سے آئیں گی اور اب آپ خود اندازہ لگائیں یہ لوگ کہاں کھڑے ہیں کوئی کہتا ہے زمین پر اقتدار ملے گا تو ہم ریاست بنائیں گے اور پھر یہ جو سلاحات قائم کریں گے اور بھائی یہ کچھ بھی نہیں ہے حالانکہ فرد واہد کو کہا گیا کہ تو سلاحات قائم کر دے فرد واہد کو اب آپ اگر اپنے گھر کے سربراہ ہیں تو کیا آپ ملک بنائیں گے پہلے اس کے بعد اس آہت پہ عمل ہوگا لہذا بے دھنگی باتیں نہ جن کا کوئی سر ہے نہ کوئی پیر کیے جا رہے ہیں بینہ سوچے سمجھے یہ جو خواب دکھا رہے ہیں دوستو آپ سب کو یہ شیخ چلی کے خواب ہیں یہ خواب وہ ہیں کہ ہم ریاست ہوگی اسلامی قانون نافذ ہوگا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا یہ شیخ چلی کے خواب ہیں اور ایسی باتیں جو ہو جائے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا یہ شیخ چلی کی باتیں اور نکھٹو جو دنیا کے نکھٹو ترین لوگ ہوتے ہیں وہ یہ باتیں کرتے ہیں کامیاب لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ابھی فیصلہ کی ابھی اس کو اپلائی کرنا ہے ابھی میں نے فیصلہ یہ کیا میں نے ابھی اس پر عمل کرنا ہے نہ کہ میں وہ پہلے وہ کروں گا تو پھر ہوگا یوں فلان دھنگا کچھ بھی نہیں ہے یہ سب ان کی لولی لنگڑی بے دھنگی اور وہ اکل سے ماوراب آتے ہیں یعنی ان کو تو ان کی یہ باتیں اکل بھی تسلیم نہیں کرتی ہے خود ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ لوگ کہاں کھڑے ہیں ان میں سے وہ اے سنساری صاحب ہیں ان کو وہ ایک میں نے ان کا لیکچر سنا اس میں آیت کا ایک ٹکڑا وہاں سے اٹھا لیا ایک وہاں سے اٹھا لیا تیسرا آیت کا وہاں سے اور اپنا اقیدہ نکال کے بیٹھے پوچھو تو کیا ہے ہم تصریف آیات کر رہے ہیں بھائی تصریف آیات نہیں کر رہے آپ آیت کو توڑ کے ایک ٹکڑا وہاں سے لے رہے ہیں ایک لفظ وہاں سے نکال رہے ہو ایک لفظ وہاں سے نکال رہے ہو یہ آپ آیات کی تصریف نہیں کر رہے یہ قرآن مجید کے ساتھ کھلوار کر رہے ہیں کیا یہ پوری آیت ہوتی ہے جو آپ لوگ لگاتے ہیں اس میں تصریف ہوتی ہے کیا آیت کی آپ اندازہ لگائیں ایسے ایسے لوگ پڑے ہوئے ہیں اور دعویٰ یہ ہے کہ ہم سے بڑا مبلغ کوئی نہیں ہے دنیا میں لہذا خیر یہ ایک الگ ٹپک ہے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ البعیت جو الكتاب کا عالم کے لیے آیات بینات الكتاب میں ہے سورہ الانقابوت کی آیت میں نے لگائی ہے لہذا الكتاب کا البعیت جو ہے الكتاب ہی ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ البعیت بکہ اور کعبہ اسم مکان نہیں یہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ مبلغ ان کا حال ہے اسم مکان نہیں بنا کے بیٹھے اور بھائی اگر اسم مکان کو ہم الكتاب کی نظر سے دیکھتے ہیں تو کتاب مکان جو الفاظ الكتاب میں استعمال ہوئے ہیں ان کو بطور جگہ لیتی نہیں ہے آپ کی الكتاب کی بنیاد ہی الغائب پہ شروع میں کہہ دیا کہ جو آپ کی تراجم میں لکھ ہے میں نے جو لوگ غائب کو مانتے ہیں غائب کو ماننا ہے یہ آپ امارت بنا لگے تو غائب تو نہیں ہے وہ تو سامنے آنکھ کے لہذا دوستو یہ کچھ گزارشات تھی جو میں نے آپ سے شیئر کرنی تھی ان لوگوں کو آپ دیکھ لیں اور الكتاب سے ان لوگوں کی بات کا معازنہ کر ہوگا نہ کوئی پیر ہوگا میں کر رہے ہوں یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا اب آپ دیکھیں وہ دوست جنہوں نے ہمارے چینل کو لائک یا سبسکرائب نہیں کیا وہ کر سکتے ہیں میرا یہ جتنے بھی مبلغین ہیں یا ان کے ماننے والے میں ان سے کہتا ہمارا پلیٹ فارم صاحب محمد شیخ صاحب سے کہتا ہوں اور اس کے جو جلے ہیں ان سے بھی کہتا ہوں میرا پلیٹ فارم موجود ہے آئیں میرے اس لیکچر کی نیچے کومنٹ لکھیں اور اپنی تاریخ اور ٹائم میں حاضر ہوں گا اس وقت نیکسٹ منت کی 20 کے بعد سے آپ سب کو دعوت دیتا ہوں ہمارے پلیٹ فارم یہ لوگ کہتے مرکز نہیں ہوگا تو بھائی کیسے وہ کام ہوگا کیسے فیصلے ہوں گے قتل کے یا دوسرے فیصلے کیسے ہوں گے اور بھائی پنچائتیں فیصلے کرتے ہیں اگر خاندان میں کوئی مسئلہ ہو جائے تو خاندان کے بڑے لوگ وہ حکومت میں نہیں ہوتے وہ فیصلہ کرتے ہیں اگر آپ ایدارہ بنا بھی دیا ایداروں کا حال دیکھ لیں آپ غریب بندہ وکیل نہیں کر سکتا ہائر ایک بچارہ ویسے پیس جاتا جو کماتا وہ وکیل کو دیتے جو ہوتا کچھ بھی نہیں اس کا امیر اس کے مقابلے میں ہوتا مار دیتی ہے خاندھان کے بڑے لوگوں کسی عہدے پہ فائز نہیں ہوتے کچھ بھی نہیں ہوتے سادہ لوگ ہوتے فیصلہ کر دیتے ہیں میں اپنی بات بتاتا ہماری گندم چوری ہو گئی تھی تو گاؤں کے جو موت پر افراد تھے انہوں نے فیصلہ کر دیا کوئی امارت میں ختم کر دی گئی پنچائتیں فیصلہ کرتی ہیں خود دیکھیں آپ اور اس کے لئے ادارے کا ہونا ضروری نہیں خاندان کے بڑے لوگ ہوتے فیصلہ کر کر نفتہ دیتے ہیں لہذا یہ بے ڈھنگی بات ہیں ادارہ ہو نا بیلنگ ہونی چاہیے بیلنگ نہیں ہوگی تو فیصلہ رکھیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ کو الکتاب پہ یقین ہی نہیں ہے اگر ادارے رکھ کے سیکیورٹی اہل کا رکھ کے آپ نے انصاف قائم کرنا ہے تو اس الکتاب کو سائیڈ پہ رکھ دیں وہ اب بھی ہو رہا ہے الکتاب نے پھر وہ نہیں کیا وہ سیکیورٹی ادار نہیں کیا لہذا اللہ حافظ اپنا بہت زیادہ خیار